یہ ہے اجازت اللہ حافظ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اس کو جیسا کہ سمندر کا کوئی کنارہ دوسرا نہیں ہے نہ ہی کسی کو پتا ہے سوائے رب کی ذات کے اسی طرح یہ دنیا بھی اتنی بلند اور اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا حاضرات میں بہت سے ایسے چیزیں آ جاتے ہیں جیسے جادو سے پاک جو چیزیں ہوں ان کا شمار روحانیت مقلین ان چیزوں میں جادو کا استعمال نہیں کیا جاتا جادو تندر مندر یا اس اسم کی چیزوں سے پاک آیاتیں اور اس میں مبارک اللہ پاک کے کلام چھیک ہے اور کچھ دعاوں کا استعمال ہوتا ہے اور توبہ ناؤزباللہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کی بکشش تو نہیں اور دونوں ہی حرام ہیں وہ لوگ ہمارے جو جادو کرتے ہیں دین سے فارق ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں کو تکلیف بن جاتے ہیں جادو کا مطلب یہ تکلیف ہے ہم تکلیف لوگوں کو دینا نہیں سکھاتے اور نہ ہی جادو کرنا آپ کو سکھاتے ہیں ایسے کام جو شرائط میں شامل نہ ہوں اگر کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو وہ ہرگز ایسی باتوں پر جب وہ خاضری یا پھر کوئی ایسا کام کرے مقین کو بلائے تو یہ کام اس کو نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو یعنی کہ نجائز کیونکہ یہ مسلمان ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ہی کا کلام پڑتے ہیں تو یہ نجائز کام کرنے والے کو اور کروانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے مثلا باؤنڈ یعنی پرائز باؤنڈ کے نمبرات وغیرہ کا پوچھنا قتل و غارت کروانا یا ان کے معاملات میں نام پوچھنا چور کا نام معلوم کرنا ہر کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لینا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ ان کی ناراض ہی آپ کو سہمینہ پڑے ایک دفعہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر پلٹ کر اس شخص کے پاس نہیں آتے کیونکہ وہ شخص ویسے تو دین سے فارق ہو ہی جاتا ہے تو بے دین لوگوں کے پاس آنا اتنا جو ہے گناہ کبھیرہ سمجھتے ہیں چاہتے ہیں تو اس پاعت کا خیار ضرور رکھیں اگر آپ ان چیزوں کو ترک کرتے ہو اور ایسی باتیں یا خفیہ راز جو ان کو حالانکہ معلوم بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے بھی ہو تو پھر وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں یا پھر آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے کوشش کریں ہرگز ہرگز اسی کوئی بھی بات ان سے نہ پوچھیں روحانیت عامل کے ساتھ خطہ خود مانوس ہو جاتی ہے جب اس کا اخلاق دیکھتی ہے محبت دیکھتی ہے چاہت لوگوں کے ساتھ کتنی چاہت رکھتا ہے وہ خطہ خود اس سے پیار کرنے لگتی ہے چاہے وہ پری ہوں پرستان کے کوئی عمل ہو چاہے وہ ہمزاد کا عمل ہو زنات کا عمل ہو کیونکہ میری جتنے بھی امیات ہیں صرف اسلامی ہیں اسلام یعنی آیات مبارکہ صورتوں سے اور اسم مبارک سے اور بہت سے دعاوں سے لیے گئے ہیں جس میں طبعہ نعوذباللہ جادو منتر تندر اس طرح کے کوئی چیز طبعہ نعوذباللہ استعمال نہیں کی گئے یہ ایک پیغام تھا آپ لوگوں کو دینا تاکہ آپ کو آج سا آج سا میں تمام وہ باتیں بتاتی رہوں جو میری خود بھی علم میں ہیں اور آپ بھی اس وسم کا کوئی کام نہ کریں آمن کو آنے والے اچھی برے ہر بات کا پتہ ہونا چاہئے اور ہر واقعہ اور حالات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہئے نمبر ایک آپ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ بھی باطنی آنکھ کا ہے اس چیز کا تلق باطنی آنکھ سے بہت زدہ ہوتا ہے جب آپ کی روشن زمیری یا پھر آپ کی روحانیت اجاگر ہو تو حاضرات اور روحانیت کو دیکھنے کے لئے بہت نایاب ہے سب سے پہلے میں صرف ایک لفظ آپ کو بتاؤں گی چھوٹا سا الازیز اس ممبارک سے چھوٹی اس ممبارک سے آپ کو بتاؤں گی روحانیت کو کیسے المورن مقام سے کیسے دیکھا جاتا ہے آپ میں پاس اگر باتیت سمیدالے نہیں ہیں کپڑے سفید خوشنوالے پہننے ہیں اگر جائے نماز بھی آپ کا سفید کپڑے کا ہی ہو اور بلکل پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہ بہت ہی نایاب ہے ٹھیک ہے تو بے شک پھر اس میں جائے نماز کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہو کانو میں روئی دینا جو میں نے آپ کو شرائط بتائے ہیں ان کو سننا آپ پر لازم ہے جو آخر میں بتا جاتے ہیں ان کو ضرور سنا کریں وہ آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور آپ نے اکیس دن تک آپ نے یا عزیز ہو کے تسبیح کرنی ہے کم از کم پانچ ہزار مرتبہ پانچ ہزار مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں گے عمل انسان کے اوپر روحانیت تین دن میں سات دن میں گھیارہ دن میں یا پھر زکاہت سغیرہ میں یعنی اکیس دن کے عمل میں حاضر ہو جاتی ہے اس کے چلے ضرور کیا کریں یہ بہت نایاب ہے اور اکیس دن کے بعد کوئی مٹھا یا کوئی مٹھائی یا کوئی پھر کسی بھی مٹھی چیز پر دعا کروا کے اللہ کے نام کے لے کر بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی روحانیت خوش ہوتی ہے اور ایک اور بات روحانیت کو اجادر کرنے کے لئے کم از کم اپنے پیاروں کی قبر مبارک پر ضرور جائے کریں اور ان کے لئے بھی دعا کیا کریں یعنی قبرستان جمعے کے جمعے ضرور جائے کریں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعاق آپ کو کرنے کی توفیق حتہ فرما اجازت دیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکہ اور بادنی آنکہ چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باتنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فووے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکے نمبر پان ایسے لوگ جو عصیبی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سکلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی کریں گ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو چلتے پھر عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا